موسیقی چاند تاروں پہ تیرا دھیان اگر رکھا رہا چاند تاروں پہ تیرا دھیان اگر رکھا رہا اور میں بھٹکتا ہی رہا بھوک کے سہراؤں میں میں بھٹکتا ہی رہا بھوک کے سہراؤں میں میرے کمرے میں سجا میرا ہنر رکھا رہا میں بھٹکتا ہی رہا بھوک کے سہراؤں میں میرے کمرے میں سجا میرا ہنر رکھا رہا اور کچھ ضرورت کے سبب ملتو گئے ہم دونوں دل پہ ایک بوجھ بچھڑنے کا مگر رکھا رہا اور عمر بر بھٹکے تمنا لیے نادر گھر کی ایک کاغذ پہ بنا جیم میں گھر رکھا رہا اس مالا نے دو کام کی ایک تو میرا حوصلہ بڑھایا اور ایک غزل کی فرمائش بھی کی میں بہت دیر سے انتظار میں بھی تھا کہ یہ قدم کب اٹھیں اور یہ حضاظ میرے حصے میں آئے تعلیہ بجائیے محترم کے لیے یہ سب ہی جانتے ہیں تر لوگ صاحبزادے ہیں یہ ان کا حق بھی ہے میں عمر بر بڑھ کے تمنا لیے نادر گھر کی ایک کاغذ پہ بنا جیب میں گھر رکھا رہا ایک مطلع ایک دو شیر میں حکم سے پہلے تھوڑا سا ایک مطلع مجھے یاد آتا ہے مطلعات کیا کہ بڑے جتن سے تیرا غم سنبھال کر رکھا دیکھیں شائری حضلات اشاروں کا کام ہے کچھ نہ کہہ کر کچھ بہت کچھ کہہ دینا شائری ہے کہ بڑے جتن سے تیرا غم سنبھال کر رکھا یہ دودھ روز ہی ہم نے عبال کر رکھا بڑے جتن سے تیرا غم سنبھال کر رکھا یہ دودھ روز ہی ہم نے عبال کر رکھا میں مطلع پڑھتا ہوں مطلعات کیا کہ پرندے مجھے ایک مطلعہ ایک شیر اور یاد آگیا مطلعات کیا کہ رومال لے لیا ہے کسی مہجبین سے رومال لے لیا ہے کسی مہجبین سے کب تک پسینہ پہنچتے ہم آس تین سے رومال لے لیا ہے کسی مہجبین سے کب تک پسینہ پہنچتے ہم آس تین سے اور یہ نوجوان نسل اور یہ شیر کہ یہ آنسووں کے داغ ہیں آنسو ہی دھوئیں گے یہ آنسووں کے داغ ہیں آنسو ہی دھوئیں گے یہ داغ دھنا پائیں گے واشنگ مشین سے رومال لے لیا ہے کسی مہجبین سے کب تک پسینہ پہنچتے ہم آس تین سے یہ آنسووں کے داغ ہیں آنسو ہی دھوئیں گے یہ داغ دھنا پائیں گے واشنگ مشین سے اور ناکام ناکام ہو کے لوٹ رہے ہیں فلک سے ہم ناکام ہو کے لوٹ رہے ہیں فلک سے ہم کیسے نظر ملائیں گے جا کر زمین سے ناکام ہو کے لوٹ رہے ہیں فلک سے ہم کیسے نظر ملائیں گے جا کر زمین سے کیسے نظر ملائیں گے جا کر زمین سے کیسے نظر ملائیں گے جا کر زمین سے اور پرندے گھوصلوں سے کہہ کے یہ باہر نکل آئے پرندے گھوصلوں سے کہہ کے یہ باہر نکل آئے ہمیں اڑھنے دیا جائے ہمارے پر نکل آئے پرندے گھوصلوں سے کہہ کے یہ باہر نکل آئے ہمیں اڑھنے دیا جائے ہمارے پر نکل آئے سفر میں زندگی کے میں ذرا سا لڑ کھڑایا تھا سفر میں زندگی کے میں ذرا سا لڑ کھڑایا تھا مجھے ٹھوکر لگانے پھر کئی پتھر نکل آئے مجھے ڈھوکر لگانے پھر کئی پتھر نکل آئے اور محبت سے کسی نے جب سفر کی مشکلیں پوچھی محبت سے کسی نے جب سفر کی مشکلیں پوچھی کئی کاٹے ہمارے پاؤں سے باہر نکل آئے محبت سے کسی نے جب سفر کی مشکلیں پوچھی کئی کاٹے ہمارے پاؤں سے باہر نکل آئے اور بہت سے راز بھی آئیں گے علی جہاں پھر باہر بہت سے راز بھی آئیں گے علی جا پھر باہر خفا ہو کر حویلی سے اگر نوکر نکل آئے تو بہت سے راز بھی آئیں گے علی جا پھر باہر بہت سے راز بھی آئیں گے علی جا پھر باہر خفا ہو کر حویلی سے اگر نوکر نکل آئے خفا ہو کر حویلی سے اگر نوکر نکل آئے اور یہ بزرگ بیٹھے میں ایک مطلعہ ان کے حوالے پڑھتا ہوں مطلعہ کیا کہ جس کی بدولت آنگن پر رحمت کا سایہ رہتا ہے جس کی بدولت آنگن پر رحمت کا سایہ رہتا ہے وہی بڑھاپا گھر کے اندر سہما سہما رہتا ہے وہی بڑھاپا گھر کے اندر سہما سہما رہتا ہے اور لاکھ ترقی کر لیں بچے فکریں پھر بھی رہتی ہیں لاکھ ترقی کر لیں بچے فکریں پھر بھی رہتی ہیں بنیادوں پر دیواروں کا بوجھ ہمیشہ رہتا ہے لاکھ ترقی کر لیں بچے فکریں پھر بھی رہتی ہیں بنیادوں پر دیواروں کا بوجھ ہمیشہ رہتا ہے دے تو دیئے کاغذ کے کھلونے میں نے بنا کر بچوں کو بارش کا بھی خوب مسلسل دل پر چھایا رہتا ہے بارش کا بھی خوب مسلسل دل پر چھایا رہتا ہے اور چاند کسی کے آنگن میں کب ٹھہر سکا ہے پوری رات چاند کسی کے آنگن میں کب ٹھہر سکا ہے پوری رات دیپک ہے جو وقت سہر تک گھر میں جلتا رہتا ہے بہت شکریہ حضرت حضرت پڑھ دیتا ہوں میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلعہ ایک دو شیر ہے مطلعہ ارس کیا کہ نہیں نسلوں سے اس کو بھی کبھی عزت نہیں ملتی کیا کہہ رہا ہے نہیں نسلوں سے اس کو بھی کبھی عزت نہیں ملتی بزرگوں سے جسے تہذیب کی دولت نہیں ملتی کیا کہہ رہا ہے بزرگوں سے نہیں نسلوں سے اس کو بھی کبھی عزت نہیں ملتی بزرگوں سے جسے تہذیب کی دولت نہیں ملتی اور ستم یہ ہے کہ میں جن کے لیے مصروف رہتا ہوں ستم یہ ہے کہ میں جن کے لیے مصروف رہتا ہوں انہی سے بات کرنے کی مجھے فرصت نہیں ملتی ہے ستم یہ ہے کہ میں جن کے لیے مصروف رہتا ہوں انہی سے بات کرنے کی مجھے فرصت نہیں ملتی اور محبت کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں محبت کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں کسی کو موت سے پہلے کبھی جنت نہیں ملتی ہے محبت کے لئے قربانیاں دو دین ہی پڑتی ہیں کسی کو موت سے پہلے کبھی جنت نہیں لیتی جنون اشک ہے تو خاک میں مل جانا پڑتا ہے جنون اشک ہے تو خاک میں مل جانا پڑتا ہے گھروں میں بیٹھے رہنے سے کبھی شورت نہیں ملتی جنون اشک ہے تو خاک میں مل جانا پڑتا ہے جنونِ عشق ہے تو خواب میں مل جانا پڑتا ہے گھروں میں بیٹھے رہنے سے کبھی شورت نہیں ملتی